السلام علیکم کیسے ہیں سب ایک اور نیو ویلوگ کے ساتھ میں آپ کے پاس آگئی پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کا دبا دیجئے تاکہ آپ کو نئی نئے ویلوگز مل سکے سو جی آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ کیا دھیر دھیر چیزیں اٹھا کے بیٹھ ہی ہوں آج میں نے ایک دپارٹمنٹل سٹور کھولا ہوئے تو ایسا بلکل نہیں ہے جی میں کچھ گروسری لینے گئی تھی اور وہاں پہ کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی ویڈیو الاؤ نہیں ہے سو انفورچنیٹلی میں وہاں پہ ویڈیو نہیں بنا سکی اسی لیے میں اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بنا رہی ہوں اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں میری فاطمہ کی ڈالی سو رہی ہے سو جی کیا کیا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں سالٹ ہے جی ہمارے پاس سوپ ہے برتند ہونے والا ریڈ پیپر ہے اس کے بعد یہ فاطمہ نے کوئی فضول سے گندی سی چیز لے لی ہے چیٹوز میں نارملی بچوں کو ایسے چپس وغیرہ نہیں دیتی ہوں جسٹ گلہ خراب ہوتا اور کچھ نہیں اس کے بعد جی یہ ہے لہسن کا پیسٹ میں زیادہ تر یہ ہی لیتی ہوں ریڈی ٹو کک کیونکہ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ کہ میں بزار سے ایکسٹرا پر چیز کروں اور وہ سب کچھ میکس پاودر ہے جو کہ میں نارملی باتھروم کی کلیننگ کے لیے یوز کرتی ہوں مجھے ایسا رکھتا ہے کہ اسے باتھروم بہت اچھے جو ہیں وہ کلین ہوتے ہیں ڈامیکس ہے جی ڈامیکس 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 یہ ہے جی یہ مجھے لازمی چاہیے ہوتا ہے ساتھ آگے جی میری فیورٹ میری چائے جس کے بغیر میرا زندگی جو ہے بالکل ادھوری ہے جی میں وائٹل یوز کرتی ہوں بہت عرصہ ہو گیا کہ میں وائٹل یوز کر رہی ہوں لپٹن میرے ان لوز میں بھی آتی ہے اور میرے امی کی طرف بھی آتی تھی بٹ اب میں چھوڑ چکی ہے امی تو چھوڑ چکی ہے سو میں نے بھی یہ یوز کرنا شروع کر دی فاطمہ کے پیمپر ہے آئل ہے اور اس کے بعد آگے جی میرے ٹیشو پیپرز جس کے بغیر میرا جو کچن ہے وہ بالکل انکمپلیٹ ہے میں یہ بہت یوز کرتی ہوں پتہ نہیں کیوں لیکن میں سے نہیں رہا جاتا ان کے بغیر اور آگے اس کے بعد بلیک پیپر ہے فاطمہ کا دودھ ہے اچھا فاطمہ کا دودھ کیا یہ کوئی بھی بچوں کے دودھ کے اوپر میں انشاءاللہ ایک ویڈیو کروں گے کیونکہ فاطمہ کے دودھ کے لئے بہت ایکسپیرمنٹ کی ہیں بہت ایکسپیرینس کی ہیں یہ بھی تقریبا ون منت پہلے ہی اس کا چینج کیا ہے کیونکہ ڈاکٹر کے مطابق فاطمہ جو ہے تھوڑی سی ویک ہے انڈر ویٹ ہے اس کے لئے دوبارہ سے انہوں نے چینج کیا ہے اور یہ آگیا جی جھنجر پیسٹ یہ آلموسٹ میرا ون اے ہاف منت یہ دونوں بوٹلز میری نکل جاتی ہے یہ ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہے اور آگیا جی ایک اور دودھ کا ڈبا ویسے تو میرے نارملی ایک ویک میں جاتا ہے ایک ڈبا تو میں نے بھی کم لیے اور یہ آگیا ہے میرا چھوٹو سا کیوٹ سا لائٹر جو کہ میرے پاس ختم ہوا تھا اور مجھے اکثر فروح کہتے تھے پلیز آئیشہ لائٹر لے لو کیوں ماچسو کی جان کھا رہی ہو ایکچولی ہم لوگ کو وہ گیزر بھی چلانا ہوتا ہے تو اس کے لئے مجھے چاہیے تھا اور اکثر میں بھول جاتی تھی اس کو لینا تو آج ایسی گزرتے ہوئے مجھے نظر آ گیا تو وہ میں نے ٹرولی میں ڈال لیا تو بس ایسی چلتے پھٹتے مجھے چیزیں نظر آتی جاتی ہیں اور آگیا جی اب گلنٹ گلنٹ بیسیکلی فرنائل جو ہوتا ہے یہ وہی چیز ہے لیکن مجھے فرنائل ایسا لگتا ہے کہ وہ مزے دار نہیں رہا سو میں نے گلنٹ یوز کرنا شروع کیا یہ تھوڑا سا تیز ہوتا ہے لیکن اگر آپ تھوڑا ڈالیں تو کافی اچھا کام کرتا ہے اور آگیا جی میرا سر کا یہ بھی ایک میرا کلینر ہے میں بتاؤں گی اس کو میں ایسا کلینر کیسے یوز کرتی ہوں بٹ یہ میری گروسری کا لازمی حصہ ہے میں بہت سی چیزوں میں یوز کرتی ہوں کلیننگ میں بھی ہے دیفنیٹی کوکنگ میں بھی ہوتا ہے ایکسیکٹرہ اور جی اب میں لے کیا ایک نیا ایکسپریمنٹ کر کے ایکسپریس الٹرا سرف نارملی تو میں دوسرا سرف یوز کرتی ہوں برائٹ بٹ مجھے کسی نے کہا یہ اچھا ہے سو میں نے کوشش کی کہ میں چلے یہ ٹرائے کرتی ہوں آئی ہوپ سو آئی ہوپ سو کہ یہ اچھا نکل ہے اور آگے جی ٹیشو پیپرز ارے ٹیشو پیپرز پہ تو مکڈاللز بھی ہے بھئی اگر یہ فاطمہ نے دیکھ لیا تو فاطمہ کہتی دونالز سو جی آگئے ہمارے جیم ہاتھ اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑ سے بسکٹس کی عبدالرحیم کو بسکٹس بہت پسند ہے سو یہ عبدالرحیم ابھی ڈیسنٹلی انونٹ کی ہے انہوں نے کہ وہ اپنی دادوں کے گھر گئے تھے تو وہاں سے لے کی آئے پھر آگیا جی بیک ٹائم اور بس ایسی بسکٹس جو ہیں کیونکہ اس کو وہ جب سکول سے آتا ہے تب بھی اس کو چاہیے ہوتے ہیں ٹائم میں بھی وہ لے رہا ہوتا ہے فاروخ کو بہت پسند ہوتے ہیں یہ آگئے جی پرنس پرنس سو جی یہ کوٹڈ ہے اور یہ والے لاسٹ منھ ہم لوگ کو نہیں ملے تھے لیکن اس دفعہ ہم لوگ کو ملے تو پھر میں لے آئی سو یہ بھی آگئے اس کے بعد آگئے جی وسپی پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے رہتے ہیں میرے بچے آپ لوگ سوچیں 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 اور مجھے بھی سوچنے پہ مجبور کریں اور جی موسٹ ایمپورٹنٹ چیز میرے ویٹکس یہ میں بہت عرصے سے یوز کرتی آ رہی ہوں بہت 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 عرصے سے یوز کر رہی ہوں میں اپنے میرر جو ہیں گھر کسی سے ساف کرتی ہوں سکوچ پرائٹ میں یہ دو کا پیک لے آتی ہوں بہتر رہتا ہے میرے لیے اب آگئے جی یہ فضول سی ایک اور چیز تو یہ بس بچوں کو میرے پسند آ جاتی ہے تو بس وہ چلتے پھرتے فاطمہ جو ان کو اٹھا لیتی ہے یہ میری ریپنگ شیٹ آ گئی نارملی میں جو ہوں رول پراتھاز وغیرہ میں یہ یوز کرتی ہوں تو میرا ایک جو رول ہوتا ہے وہ کافی ٹائم گزر جاتا ہے سو یہ بھی مجھے چاہیے تھا کیونکہ میں عبدالرحیم کو لنچ میں جب دوں تو مجھے چاہیے ایک آ گیا جی اگین پرنس کا پیک اور وسپی آ گئی سب کچھ گر رہا ہے بھئی گر رہا ہے سوری یار میں کیا کروں اس وقت یہاں پہ لائٹس بہت اچھی مجھے ملتی ہیں تو میں یہی پہ بیٹھ گئی آپ لوگوں کے ساتھ چکن میگی بہت کم یوز کرتی ہوں بہت کم لیکن ضرور کبھی کبھی دے دیتی ہوں تاکہ بچوں کو تھوڑا سا آسرا رہے اور اس کے بعد آ گیا جی ہیپی کاؤ یہ سلائزٹ ہے یہ نارملی میں اب بلوحیم کو سینویچز میں دیتی ہوں ساتھ میں ٹرائینگل والی بھی یوز کرتی ہوں وہ والی میر پاس اویلیبل تھی یہ ختم تھی تو میں یہ لے آئی اور کیونکہ یہ تاکہ سینویچز میں اچھی رہتی ہے بچے ایزی لی کھا لیتے ہیں یہ ایک ڈیری کی آئیٹم ہے لازمی دیتی ہوں لورپاک جی اس کے بارے میں میں نے آپ کو ضرور بتانا ہے لورپاک بٹر سالٹڈ بہت اچھا ہے بہت سے مارکٹ میں بٹر اویلیبل ہے لیکن وہ بسیکلی مارجرین ہوتے ہیں اور مارجرین جو ہے ایک بیسیک کیا ہے ایک بیٹ فیٹ ہے جو کہ ہم لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتا آلت ہو بٹر بھی ٹھیک ہے فائن میں یوز کرتی ہوں لیکن میں یہی والا یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے فاطمہ کو جب میں کبھی میش پوٹیٹو کے غیرہ دوں یا رول پراتھا میں لگانے ہوں تو میں یہی والا بٹر یوز کرتی ہوں جو کہ بہت اچھا رہتا ہے سو اس کے اوپر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت کنوینینٹ ہے تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے بٹ یس یہ بہت جو ہے کمفرٹیبل رہتا ہے اچھا رہتا ہے اور مطلب ایک سچیریٹڈ فیٹس جو ہوتے ہیں جس کو مارجرین بھی کہتے ہیں وہ نہیں لگتے تو وائی نوٹ جتنا کم ہو سکے انسان جو ہے ان چیزوں سے بچے تو ہی بہتر ہے تو بس یہ سب چیزیں مجھے تھوڑی سی کرتی رہتی ہوں چینج کرتی رہتی ہوں چیزوں کو اپنے اس پہ تاکہ مطلب ڈیفرنس رہے بچے بور بھی نہ ہوں اور ایک اچھا ان لوگوں کو مل جائے ایک اچھا ایک غزائیت مل جائے اپنی طرح سے تو ہمیں پوری کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو ایک اچھی خوراک دے سکیں سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ میں تھوڑا سا زیادہ ہی کانشس ان چیزوں کو لے کر اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی اس کی گروسری میں ڈالے کہاں ہیں اسی گروسری میں چینی کہاں ہے تو یار ایکچلی میرے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ میرے ڈالیں چینی بہت کم اس طرح یوز ہوتا ہے کہ میں کیا کرتی ہوں کہ ون کیجی لے آتی ہوں تو وہ میری ٹو منت سرام سے گزر جاتی ہے سو لاسٹ منت میں ڈالیں وغیرہ لے آئی تھی تو ابھی میرے پاس وہ آویلیبل ہے اسی لیے میں ڈالیں نہیں لے کیا یہ چینی میرے گھر بہت کم یوز ہوتی ہے گوڑ یوز ہوتا ہے فارغ بھی گوڑی لیتے ہیں عبدالوحیم کو بھی گوڑ پسند ہے چائے میں تو ہم لوگ وہ لیتے ہیں میں تو بداؤ شگر لیتی ہوں اور رہی بات چاول کی چاول بھی ہمارے گھر میں بہت کم بنتا ہے میرے بچوں کو روٹی پسند ہے تو ہم وہ بھی مطلب آلاتے ہیں لیکن وہ آلڑی آویلیبل تھے میرے پاس تو میں نے سوچا کہ کیا ضرورت ہے پیسے ضائع کرنے کی اینیہاو جی یہ تھی میری آج کی گروسری امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی رات بہت ہو چکی ہے اب میں یہ سمیٹ ہوں اور سوں تاکہ صبح میں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے پاس آسکوں دعاوں میں یاد دکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز اچھ ویلوگ مل سکے اچھا سوچئے تاکہ اللہ تبارک اچھی اچھی چیز آپ کی زندگی میں رونما کرے کیونکہ ہماری سوچ ہی وہ چیز ہے جو کہ ہمیں فرش سے ارش تک پہنچا سکتی ہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ